خوشبو اے رمضا کی زندگی ہم سب کے لئے ایک بہتری نمونہ ہے ان کی شان میں ایک شیر ارز کروں گی زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لئے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لئے زندگی ہے نبی کی نبی کے لئے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لئے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لئے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لئے بے شک جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لئے ناظرین جب ہمارا اوڑنا بچھونا سب کچھ حضور علیہ السلام کے لیے ہو جائے گا تب ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا یہ میں نہیں کہا گہرا یہ کسی وقت کے غوث کتب عبدال کلندر کسی مولوی کسی مفتی کا کال نہیں ہے یہ میرے حضور علیہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے ماں باپ بین بائی بیوی بچے عزیز و قرب سب کچھ جب تک انسان مجھ پر قربان نہیں کر دے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا آئیے چلتے ہیں اگلے مہمان ہمارے شاہد موجود ہیں محمد کامران سعید صاحب پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ سیٹی نیوز پر کون سا پروگرام کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کی بڑی خواہش ہے کہ آپ کو پروگرام دیں گے جی پروگرام کا نام ہے ایک دن ایک شخصیت بلکل تو اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جس نے کسی خاص فیلڈ آف لائف میں خدمات سر انجام دی ہوں تو پھر ان کا جا کے ہم انٹرویو کرتے ہیں انٹرویو میں یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کی ذاتی زندگی سے ہی متعلق سوال کرتے ہیں بلکہ ہم ان کی پروفیشنل لائف کے بارے میں بھی ان سے پوچھتے ہیں اور حالات حاضرہ سے ریلیٹڈ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر بھی ان سے سوالات کی جاتے ہیں تو اس میں سیاستدان بھی آجاتے ہیں اس میں آرٹسٹ بھی آجاتے ہیں سکولرز بھی آجاتے ہیں جو بھی شخص ہے جس نے کسی بھی زندگی کے میدان میں اپنا نام بنایا ہے اور اس سے کسی سامے اور ناظر کو جو ہے وہ کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے تو وہ ہم ان کا انٹرویو کرتے ہیں ہمیں تو آپ نے اپنے پروگرام میں کبھی نہیں بلایا اچھا ہمارے ناظرین تیتر لقظ میں آپ سے کلام سننا چاہتے ہیں چاہے حمد ہو جائے نات ہو جائے عرفانہ کلام ہو جائے کوئی بھی کلام ہو جائے شوفیزم کا ہو جائے میں اپنی ہی شائری میں سے کچھ پیش کرتا ہوں چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو چار مصر نات کے جو ہیں وہ میں سنانا چاہوں گا علاقہ دات کہتا جو ہے وہ مشکل کام ہے اور میں ویسے نات کو شائر نہیں ہوں لیکن یہ کہ صرف ان کی صف میں نام شامل کرنے کے لیے اپنے نام لکھا جائے تو وہ یہ تھا کہ عید ملادن نبی پہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ لکھے تھے کہ ظلمت شب درخشاں سہر ہو گئی ظلمت شب درخشاں سہر ہو گئی ریک زاروں میں فصلے بہار آ گئی ظلمت شب درخشاں سہر ہو گئی ریک زاروں میں فصلے بہار آ گئی اے دعائے خلیلِ خدا شکریہ واہ 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 اے دعائے خلیلِ خدا شکریہ ذاتِ احمد وعالی وقار آ گئی محمد علی سجن صاحب ماشاءاللہ بڑی دنیا میرے وہ باپ بھی ہیں سجن صاحب میرے شیخ بھی ہیں میرے مشہد بھی ہیں میرے وہ استاد بھی ہیں اور میں نے یکین کیلئے ان کی قدم حصیل بھی کی ہے آج جس جگہ میں بیٹھوں ان کی دعاوں کا صدقہ یہ اور حلالی خون وہی ہوتا ہے جو اپنے محسن کو نہ بھولے اپنے استاد کو نہ بھولے اپنے ٹیچر کو نہ بھولے جس کی دعاوں کی بدولت وہ کھڑا ہوتا ہے اس کو نہ بھولے حلالی خون وہی ہوتا ہے اچھا وہ اکثر فرمایا کرتے تھے اپنا کامرن بھائی اکثر فرمایا کرتے تھے جو شائری ہے نا سوچی شائری جو اصل شائری ہے جب ابھی بیان کر رہے تھے کامرن بھائی یا دیگر ہمارے بزرگان دین صوفیاء اقرام کے لکھ ہوئے کلام ہے جو اصل شائری ہے وہی کا چالیسوں حصہ ہے جو اصل شائری ہے وہی کا چالیسوں حصہ ہے وہ کیا کہا ہے کسی نے خوب سجن صاحب بھی لکھتے ہیں کہ کرم کی بھیگ ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو نات بنتی ہے اچھا جب تک یہ حضور کی طرف سے کرم اب دیکھیں آپ خوبی واقف ہیں کامرن صاحب آپ بھی واقف ہیں ناظرین آپ سبھی سنے کہ شیخ صادی رحمت اللہ علیہ تعالی نے کلام لکھا جی جی اب استعی لکھا آگر ہمترا یاد نہیں آگر وہ کیا لکھنا ہے مقتہ یاد نہیں اچھا شروع کیا اگر یہ فن ہوتا شائری ہے یا جو آپ کام کر رہے ہیں یا جو میں کر رہا اگر فن ہوتا تو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ تعالی بہت بڑے واللہ کے ولی ہیں وہ خود کھا لیتے ہیں علیشہ چونکہ یہ فن نہیں تھا اس لئے آگر بریک ہو گئی واہ واہ جیسے ہی وہ آگر سمجھ نہیں آئی آنکھ لگی آنکھ لگنے کی دیر تھی بخت جاگ اٹھے بخت جاگے حضور علیہ السلام نے اپنے دیدار کی بھیگ نصیب فرمائی حضور علیہ السلام نے فرمائے میرے ساتھ یہ آگر لکھتے کیوں نہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے میں کیا لکھوں وہ اپنا کافیہ ردیف تو انہوں نے رکھ لیا ٹھیک ہے تو آگے وزن بھی برقرار نہیں ہو رہا اور آمد کا سرسلا بھی بند ہو گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اہلِ مہتِ تخاربِ درود و سلام لکھا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو فرمایا پھر لکھو نا تو پھر ہی مکمل ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ یہ حضور علیہ السلام کا کرم کے ساتھ یہ معاملات سے چلتے ہیں تو بڑی ہی آپ خوش نصیب انسان ہیں آپ جیسی پرسنیلٹی پریمی صاحب ہوگئے یہ دیکھیں ہیں یہ بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیے کرے اس ایج میں اگر بچے حضور کی ناد پڑھنے لگ جائیں ان کے ماں باپ کو میں سنورٹ پیش کرتا ہوں یقین کریں ان کے استادوں کو میں سنورٹ پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں بارگاہ رسالتے ماب میں میں گزارش کروں گا غلہ اقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں حضیفہ عظیم قادر اور یہ بات ہے کہ آپ نے بات کی محمد علی سجن کی میں بھی ان کا ذکر نہ کروں یہ بھی نہیں میں ان کے بعد آپ سے انکم بلیٹ تھا وہ تو وہ میرے دوست تھے بچپن کے دوست تھے ہم کٹھے پڑے بھی تھے مجھ سے بڑے تھے وہ آگے تھے مجھ سے ایڈوکیشن میں لیکن میرے بھائی سے کشہ گرد تھے میرے بڑے بھائی جو وہ ایڈوکیشن سے ہم ان سے لکھ رہے ہیں تو وہ اس حوالے تھے میرے دوست بھی تھے کمال لوگ تھے وہ میں نے زندگی میں ان سے بڑی رہن میں لی میں نے تو وہ جو لکھتے ہیں نا ہمارے جب سجن ہے یہی دعا وہ زبان پہ یا نبی مصطفیٰ میرے کفن پہ ہو لکھا وہ تو یہ عزاز بھی مجھے حاصل ہوا کیونکہ کفن پہ میں نہیں لکھا تھا سلو علیہ وآلہ کیا بات ہے سجن صاحب کے کلام کا بکتہ ہے مرے جب سجن ہو یہی دعا میرے کفن پہ ہو لکھا ہوا ہو لکھا ہوا سلو علیہ وآلہ جب آپ نے دنیا پھانے سے گئے خدا کی قسم میں نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبرِ انور میں اتارا مجھے وہ وقت وہ کڑی یاد ہے وہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ دیوانہ جا رہا ہے دیوانے کا جنازہ در دھوم سے نکلے تو واقعی دھوم تھام سے نکلاتا پورے فیصل آباد میں درود و سلام کی صدایں بلان دو گئے پتہ چلا کہ حضور کا سنا خان جا رہا ہے تو ایسے ہی دنیا سے جانا چاہیے انشاءاللہ اسی ٹوپک میں میں آپ سے گستگو کروں گا بڑا انشاءاللہ مزہ آ رہا ہے جی اپنا حضیفہ عظیم قادری شاہ افثانہ اے حیات کے علماء بدل گئے آیا مدینہ یاد تو ارماء مچھل گئے میرے میرے رسول پاک نے رکھے جہاں قدم میرے رسول پاک نے رکھے جہاں قدم جنہ جنہ جگہ وہ بر گئی پتھر پگھر گئے آیا مدینہ یادتو ارمان مچل گئے جس نے بچایا خلق کو دوزر کی آگ سے جس نے بچایا آیا خلق کو دوزر کی آگ سے افسوس اس کی آل کے خیمیں بھی جل گئے آیا مدینہ یادتو ارمان مچل گئے ماشاءاللہ مزیفہ عظیم قادری صاحب بارگاہ رسالت امام صل اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے پریمی صاحب میرا ایک question ہے چونکہ آپ نے ماشاءاللہ ایک عمر کا وقت تقاضہ بھی ہے ہمارے بزرگ بھی ہیں ٹھیک ہے اکثر آپ سے رہے نمائی بھی ہمیں ملتی ہے نائنٹی سے آپ نے اکیڈمی کا غلباً آغاز کیا نائنٹی سے میں نے نات سکھانی شروع کی اکیڈمی تو پہلے بھی موجود تھی اچھا اکیڈمی پہلے بھی موجود تھی نائنٹی سے پہلے کا بھی آپ تھوڑا سا یادگار واقعہ بتائیں اصل میں میں غزل کا گائک تھا اچھا ماشاءاللہ ریڈیو ٹیلیوین میں نے اس دور میں گایا اچھا تو میں گانے سکھاتا تھا اکیڈمی گانا سکھانے کی کیڈمی تھی صحیح ہے تو نائنٹی میں میری والدہ ماجدہ کا وصال ہوا تو وہ پھر میرا گانے میں جین ہی لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ انسٹومنٹ بھی ہیں جگہ بھی ہیں تو میں کیوں نہ بچوں کو نات سکھایا کروں یہ سالوں سو اب میری والدہ کو جا کرے گا تو اس وقت سے لے کر اب تک میں نات ہی سکھا رہا ہوں سبحان اللہ بڑی اپنے محبت فرمائی بارگاہ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائی عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں محمد عظیم غادری صاحب محمد عظیم 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 محمد محمد عظیم محمد عظیم محمد عظیم محمد محمد عظیم محمد عظیم وہ لن بعد کا کرم ہماری شکل تو کیا ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑ رہا آج یہاں بھی ہمارے عبوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ آگے بھی حضور ہماری لاج رکھیں گے انشاءاللہ یقین کیجئے حضور کی نسبت تھام لے تھام لے حضور کا دامن یہ بڑی چیز ہے یہ بڑی چیز ہے کیا کسی نے خوب کہا آج جو میرے عیب کھلنے نہیں دیتے آج جو میرے عیب کھلنے نہیں دیتے کب کل وہ چاہیں گے حشر میں میری رسوائی ہو حضور علیہ السلام کی محبت بڑی چیز ہے آج بھی ہماری رسوائی ہونے سے ہمیں بچائے گی تو حضور کی محبت بچائے گی بروزی قیامت بھی ہمیں بچائے گی تو حضور علیہ السلام کی محبت بچائے گی حضور کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے ایک بار حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کا بیٹا حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کی اے بابا جان وہ فلان جنگ میں ایک بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے مگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا فقط اس لیے کہ آپ میرے والد ہیں تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر کاش میں ہوتا تو حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اگر میری تلوار کی ذات میں بیٹا تم آجاتے تو میں کبھی معاف نہ کرتا یہ ہوتی ہے عشق یہ ہوتی ہے محبت ناظرین ایک چھوٹے سی کمرشل بریگ لیتے ہیں انشاءاللہ بریگ کے بعد ہم نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آجر ہوتے ہیں موسیقی موسیقی